اسلامی ویڈیو میں آپ کو میں سائٹ 17 اوورسیز ڈسٹک ون بلوک کے کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا اور بلوک کے جو ہے وہ بیسیکلی اس سال کے انڈ تک اناؤنسڈ ہے کہ اس کا پوزیشن ہینڈ آفر ہونے تو جو اس کی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے سیمت آف سپٹمبر 2020 تک وہ اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے جاؤں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ شیٹی کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سبسکرائب بات کرتے ہیں جی اس اوورال جو سائٹ کی گوگل ارث سیٹلائٹ پہ کہ اس میں وہاں ریسنٹ ڈیز میں یا ریسنٹ منٹس میں یا ریسنٹ ڈیرز میں کیا چینجز آئے ہیں تو اس کے بارے سے بات کرتے ہیں سبسکرائب دیکھتے ہیں کہ گوگل ارث پہ یہ سائٹ کہاں لوکیٹیڈ ہے اس وقت ہم نے سکرائب پہ کپٹل سمارٹ شیٹی اوورسیز ڈیسٹک ون کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اوورسیز ڈیسٹک ون میں جو سائٹ سیونٹین ہے جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ مارک کر دیا یہ جو سائٹ ہے بیسکل یہ ویڈیو آج اس کے حوالے سے ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سائٹ سیونٹین بلوک کے کے چار سائٹ نورتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ ان پہ کون کون سائٹ لکیٹیڈ ہے تو اوپر اگر دیکھیں نورت سائٹ پہ تو لیاکتالی روڈ ہے اور اس روڈ کی ایک پرائیمری بات یہ ہے کہ اس پچار ملہ کمرشل بھی ہے پلس اس روڈ کی ویڈ تو ہنڈرڈ فورٹین فیٹ ہے جس میں ون ٹونٹی فیٹ کا ہی لینئر پارک ہے اگر ہم بات کریں ایس سائٹ پہ تو ایس سائٹ پہ بھی لینئر پارک ہے جس کی ویڈت ون ٹونٹی فیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو روڈ کی ویڈت ہے وہ فیفٹی فیٹ بنتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے ویسٹ سائٹ پہ تو ویسٹ سائٹ پہ اس کے اوور سیز بلوک ایل ہے اور جس میں مین روڈ کی ویڈت جو بنتی ہے that is ہنڈرڈ فیٹ اگر ہم بات کریں اس کے ساؤت سائٹ پہ تو ساؤت سائٹ پہ اس کا بنتا ہے ایکزیکٹیف پلس ایکسس روڈ ون جو بیسکلی کنیکٹ کرے گا with the main چکری روڈ اور چکری روڈ کے علاوہ یہی روڈ آ کے لیڈ کرے گا towards main 400 feet wide main boulevard اس کے طرف کنیکٹ کرے گا آپ دیکھے ہیں جس سائٹلائٹ پہ پچھلے کچھ ٹائم میں اس جگہ پہ کیا چینجز آئے ہیں تو وہ دیکھے تو سب سے پہلے یہ اس وقت کرنٹ سائٹ کی پچھر ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پہلے اس سائٹ کے کیا صورتحال تھی میں بالکل بیک سے سارٹ کرتا ہوں انیشلی یہ سائٹ کچھ ایسے دکھائی دیتی تھی یہ ایمج ہے 31st of march 2018 پہر 8th of july 2018 then 18th of june 2019 11th of september 2019 22nd of april 2020 15th of may 2020 20 and 25th of may 2020 یہ گوگل پہ سیٹلائٹ جو اس کی اپ ڈیٹڈ ٹائم لائن آ رہی ہے یہ اب خود بھی گھر بیٹھ کے گوگل ارث پرو پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوورسیز بلوک میں جو چینجز آئے ہیں جو بھی کام ہوئے وہ کس طرح سے ہے اب دیکھتے ہیں جس کی اوورال سائٹ کی ویڈیو کے بالے میں کہ اس میں کیا آپ خود دیکھ لیں گے 360 ویو میں کہ اوورال سائٹ پہ کتنا کام ہوئا ہے اگر ہم بات کریں اوورال کے بلوک میں کتنے پلوٹس ہیں اور کس سائز کے پلوٹس ہیں تو اوورال اگر بلوک میں پلوٹس کی سائز کی بات کریں تو بلوک میں دو طرح کے پلوٹس ہیں ایک 35 انٹو 65 250 سکوئر یارڈ کے یعنی 200 گز کے پلوٹ 10 مرلہ کے دوسرے اس میں جو پلوٹ ہیں وہ 30 بائی 30 اور 100 سکوئر یارڈ یعنی 4 مرلہ کمرشل پلوٹ اس کے علاوہ کچھ کارنر پلوٹس ہیں جو 12 مرلہ کے بھی ہیں جیسے یہ پلوٹ نمبر 13 کارنر پلوٹ یہ بارہ مرلہ کا پلوٹ ہوگا اور اس طرح دیفرنٹ پلوٹس ہوں گے جیسے پلوٹ نمبر 10 بھی شاید ایکسٹر لینڈ ہے پلوٹ نمبر 23 بھی ایکسٹر لینڈ اور 14 بھی اس طرح بہت سارے پلوٹ ہیں جو کارنر پلوٹ بارہ مرلہ کے بنیں گے باقی پلوٹس دس مرلہ کے ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں جی اور سائٹ کی ایکچول فوٹیج اس کی سائٹ میں اوورال ڈیویلپنٹ کتنی ہوئی ہے بات کرتے ہیں کے بلوک کے ایکچول سائٹ فوٹیج پہ کے بلوک میں اس وقت کتنا کام ہوئا ہے تو کے بلوک اس وقت جو اپنے سائٹ پہ سکرین پہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی کے بلوک میں سٹریٹ نمبر 5 اور 6 کی فوٹیج ہے جس کی کٹنگ اور فلنگ والا کام مکمل ہو گیا ہے ابھی آپ نے سیٹلائٹ ایمیجز میں دیکھا تھا کہ کے بلوک میں پریویس لی کیا صورتحال تھی اور کے بلوک میں ابھی آج کی ڈیٹ میں کیا صورتحال ہے یعنی کہ سیٹلائٹ ایمیجز میں یہ چیز کرسٹل کے لیے رہے کہ یہاں پہ کتنا کام ہوا ہے اوورال کیونکہ وہ اپ ایمیجز سے تیلی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کام ہو گا ہے اگر ہم بات کریں کے بلوک میں اوورال پلوٹ کتنے ہیں اور کتنی سٹریٹ اور کتنی لینز ہیں تو اوورال کی بلوک میں سکس سٹریٹس ہیں اور سیون لینز ہیں اور ہر سٹریٹ پہ اپروکسیمیٹ ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی ٹو پلوٹس ہیں کچھ سٹریٹ پہ کم پلوٹس بھی ہیں دس سے بارہ اور کچھ سٹریٹ پہ زیادہ پلوٹس ہیں کی بلوک میں اپنا سپریٹلی لینیر پارک دو سائٹ سے ہے اور ایک سائٹ سے مین روڈ کنیکٹیڈ ہے کی بلوک دو سائٹ سے بلکہ مین روڈ ہے ایک سائٹ سے اگزیکٹی بلوک دیوائیڈر روڈ جس کی ویٹ ون ایٹی فیٹ ہے اور دوسری سائٹ پہ جو روڈ ہے اس کی ویٹ روڈ کی ویٹ ہنڈرڈ فیٹ ہے یہ کے بلوک میں انیشلی جو پہلی لین آب وان اور ٹو کہہ لیں اس کی فوٹیج ہے جن لوگ کے لین وان اور ٹو پلوٹ ہے وہ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ ان کے پلوٹ کی صورتحال اس وقت کیا ہے ایک اور اچھی بار جو کے بلوک کیا ہے باقی اوورسیز ڈسٹریک ون کے جو بلوک اس وقت ڈیویلپ ہوئے ہیں ان بلوک سے اگر میں کمپیر کروں تو کے بلوک واحد بلوک ہے جس کی لینڈ جو بہت سالیڈ لینڈ ہے تو کے بلوک کی کٹنگ میں جتنا ریسن ڈیز میں دو سال میں یا ڈیٹ سال میں جتنا بھی کام ہوا سائٹ پہ کٹنگ کے بارے میں اس وقت آپ سامنے بلوک کے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری وہ پتھریلی زمین ہے تو جب اسی کٹنگ ہوئی ہے تو جن لوگ نے یہاں پہ کنسٹرکشن کرنی ہے گھر بنانا ہے ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ان کی گھر کی کنسٹرکشن پہ کافی حد تک ایکسپنسز کی کمی ہو جائے گی بینگا بیلڈر ہی میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ادروائز فیلنگ والے پلوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں نیچے پائلنگ کرنی پڑتی ہے بے شک جتنی مرضی اچھی فیلنگ ہوئی ہو پائلنگ تو کرنی پڑتی ہے ان بلوک میں ایک اے بلوک میں سپیسیفکلی جن جن لوگ کے پلوٹس ہیں ایرسپیکٹیو جے بلوک جے بلوک جو اس کے بالکل ساتھ ایڈجسنٹ ہے جو بالکل لیول بلوک تھا جس میں کچھ پارٹ میں کھڑے بھی تھے جس میں مٹی ڈال کے فل کیا گیا اس کو تو جیسے آپ کو پیچھے آئی بلوک میں نظر آ رہا ہے کچھ پانی وارٹر بارڈی نظر آ رہی ہے پیچھے آئی پرلی طرف ایش بلوک میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے وہ لیول بلوک ہیں اور کے بلوک کافی زیادہ ہائیٹڈ بلوک تھا میں کے بلوک ایک ریسنٹ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی آئی سے چار پانچ ماہ پہلے تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ اوورال کے بلوک میں پہلے کتنا کام ہوا تھا اور زمین کیسی تھی اور آج وہ زمین کی کٹنگ ہونے کے بعد اب کے بلوک پورا ایک لیول بلوک بن گیا ہے ابھی کے بلوک میں جو ماسٹر پلان کے مطابق جو لینز اور سٹریٹس ہیں ان پہ کام کیا جائے گا ساتھ ساتھ سیوری جی کام ہوگا اور بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی اس کا پوزیشن سوائیٹی نے کمیٹ کیا تھا بلکہ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایک ایمیج بھی شیئر کر دوں گا جو سوائیٹی نے جب بیلٹنگ والے دن ایک بڑے سکرین پہ جو سب کے سامنے جتنے میمبر سے بیلٹنگ موجود ان کے سامنے یہ ایڈمنٹ کیا تھا کہ کے بلوک میں کتنا کام ہو گیا ہے اور جن جن بلوک میں کام ہو رہا ہے سب بلوک کی پرسنٹیج بتائی گی بلکہ انفیکٹ میں ابھی اسی جگہ پہ اٹیچ کرتا ہوں اس سکر جو ایمج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسی کے لئے ڈیسیمبر ٹونٹی نائیٹین کی میں جسے دن بیلٹنگ ہوئی تھی اور بیلٹنگ والے دن سوسائیٹی نے میمبرز کے سامنے جو یہ جو ایمیج شو کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کس بلوک میں کتنی ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے اور ٹونٹی ٹونٹی میں کون سے بلوک پلینڈ ہے ان کا بیسیقلی بتایا گیا تھا جس میں اوورسیز ڈیسٹک من کے ساتھ بلوک تھے بلوک اے بی سی ڈی ای جے کے یہ بلوک تھے جو ڈیویلپ ہونے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں اور جو اگزیکٹیو ڈیسٹے کا اس کے دو بلوک تھے جس میں اگزیکٹیو بلوک بی اور اگزیکٹیو بلوک سی اس میں اگر آپ بلوک کی پرسنٹیج دیکھیں جو اس وقت ڈیسیمبر ٹونٹی نائٹین میں شو کی گئی تھی بنتی ہے ٹونٹی ون پونٹ پونٹ زیرو فائی پرسنٹ اور جو ایکچوال اس دن ڈیویلپنٹ بتایا گیا تھا کہ ہو گئی ہے ٹونٹی ون پونٹ سک سیرو یہ پرسنٹیج اس دن میمبر کے سامنے جو وینیو تھا اسی سائٹ پہ بلوک سی کے سامنے جس جگہ پہ بلوک پہ پلازے کا کام ہو رہا ہے گراؤن پلس ٹین کا تو اس جگہ پہ یہ بیسیقلی بلوک پہ یہ چیز دکھائی گئی تھی اس وقت سرین پہ جب بلوک کے کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں بیسیقلی یہ اپڈیٹڈ ویڈیو ہے سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی کی اب ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے بلوک کے کی تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بلوک کے میں کتنا ڈیویلپنٹ کام ہو گئے یا نہیں ان فیکٹ یہ جو بلوک ہے اس بلوک میں ڈیویلپنٹ باقی بلوک کے بلوک کے کی لینڈ ایسی ہے جس کو ڈیویلپ کنا ڈیویلپنٹ یہاں پہ سلو ہے اب آتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈنگ پارٹ پہ جو میں ایک سیریز شروع کی تھی آسک می سیریز جو آپ ویڈیو کے اینڈ پہ سوال کرتے ہیں میں سوالوں کا آنسر کرنے کوش کروں گا یہ میری پیورلی ذاتی رائے ہوگی اس میں سوائیٹی کا کوئی رول نہیں ہے جو آپ نے سوال کیے تھے لاسٹ ویڈیو میں میں آنسر کرتا ہوں کہ ان سوالوں کا انڈیپنڈنٹلی ڈیٹیل سے آنسر دے سکوں تو آسک میں سیریز کا سب سے پہلے سوال دکھتے ہیں جی کیا ہے very first question is from Mohamed Naeem and he said this video is good enough to explain the CSE geography and overall development explained in good visuals but disagree with the few points most of the property purchasing in Pakistan is investment based not for and this is one of the many reasons for shortage of housing so please don't expect the overseas Pakistanis are landing in CSE and don't have a good place and just waiting for the development of their basically mentioned three points number one is overseas Pakistani are buying in capital smart just because of investment purpose number two he said there is resale is strong because development is going strong in overseas block and number three is he mentioned that no local Pakistani is eager to live in the block which oversees Pakistani or overseas neighborhood as I mentioned in the previous video he is referring to that number one investment intentionally moving back to Pakistan somehow due to family commitments or any other commitments they want to move back I have many examples I can quote on you personally number one and they are buying these plots because they have they know the features of smart city they are living internationally in the Europe in the Middle East and many other countries they are using these facilities of smart living so if they are investment this is true up to some extent because their investment is getting potentially really high it is not because that overseas Pakistan is getting strong nobody cares about the development capital smart all about there is a proper sigma of you know sign of investment that is demand and supply in overseas district there is a huge lack of supply the reason is let's say you are overseas Pakistani how many times of the year you come to Pakistan let's say you are only coming once a year so if you are coming once a year to Pakistan are you selling your properties in Pakistan when you came let's say only once a year no you are not so supply is really short in overseas block society create a proper platform that in overseas district only overseas Pakistanis are entitled to buy so if overseas location is really prime compared to executive block as I mentioned in early videos that overseas district has the prime location and executive district has the prime land so ultimately or somehow people are buying in capital smart tree just because of the demand and supply narrative no resale plot available in overseas block so that's why profit goes really high in executive block the profit is low because everybody want to sell the supply is greater than demand so this is the only principle that people are investing in capital smart city overseas block specifically so second point you mentioned resale strong sorry you said no Pakistanis eager to live in the neighborhood overseas Pakistani brother you are observer I am a doer so I do things on the routine basis this is the simple concept of Pakistani if they want to live in the neighborhood that the overseas people are living that is more fascinated so I don't know the reason why but they are fascinated in the neighborhood of overseas Pakistani so you can calculate that why the profit in overseas block district are you know multiplied by 3 compared to the executive or multiply by 4 in some cases multiply by 5 so executive block is not about the investment purpose executive block is always for living and overseas district is for investment purpose because of its location and second part is because of the strategy of the society that only overseas Pakistani can acquire and Pakistani can acquire in the resale only so that is the reason basic reason I can understand that overseas demand is too high that is why profit goes high that is answer of your questions you mentioned about the neighborhood about the local people living in neighborhood overseas Pakistani next question is from invisible dot rda site that 7505 canal area approved and how do you say that it is 56,000 canal and 8,000 canal 80,000 canal is because I think that only overseas one will come but if you interchange how do you get approval please don't delete my answer question thanks brother first of all I will delete you I comment I answer so I don't explain it invisible dot capital smart rda is 7505 canal as for the rda website brother when any society apply layout plan then initial land base is applied so capital smart rate number one if you see image only overseas block count block 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 close block 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 which mean the block تھا میں اس ویڈیو کے وہ بھی اس کا بھی آنسر کرنے کوشش کرتا ہوں کہ اگر اگر ایکزیکٹی بلوک سے آئیں تو پیچھے یہ سارا کام ہو رہا ہے بیسی کے لئے آپ دیکھیں تو یہاں پر سارے ایریا میں کٹنگ والا کام ہو رہا ہے میں کسی بھی جگہ پر یہ رال لینڈ ہے میں کسی بھی جگہ پر زوم ان کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کیپٹل سمارٹری کا کوئی نامنشان نظر آتا ہے یا نہیں تو یہ جتنی آپ کو کٹنگ والا ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا جو آپ کو بیلنس لینڈ نظر آ رہی ہے یہ والا پارٹ وہ ہے جو یہاں پہ پہاڑی ہیں اور یہ جو وائٹ والا لینڈ ہے ان فیکٹ میں کو زوم ان کروں تو یہ آپ کو چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ گارڈز روم ہے جو اکثر میں ویڈیو میں جس پہ ایف ڈی ایچ لکھا ہوتا ہے یہ وہ روم ہے اگر ہم بات کریں جی باقی کسی بھی جگہ پہ آپ زوم ان کر کے دیکھ لیں جو اگزیکٹی بلوک کا صرف ایریا کاؤنٹ کرے تو تقریبا آپ کا ٹوانٹی ٹو سے ٹوانٹی تھری ساؤزن کنال صرف یہاں سے لے کے یہاں تک کا پارٹ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں جو موٹر ویو اور اس پارٹ کے بیچ میں اگر ڈسٹنس کاؤنٹ کریں تو تقریباً فائف کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اگر فائف سکوئر کلومیٹر بھی جائیں تو یہ بہت زیادہ ایریا بن جاتا ہے میں رہا ہے فائف سکوئر کلومیٹر کام ہو رہا ہے بٹ اگزیکٹی بلوک میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے تو سات دار پانچ سو پانچ کا جو آب بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہوتا کہ جب انیشلی دوزہ سولہ یا سترہ میں جب سائٹی نے جب پہلا 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 لے اوٹ پلان جمع کروایا تھا بیفور ایونگ دا پروول آف میپس جب ہم نے میپ دیکھ لیے اگزیکٹی بلوک کے میپ دیکھ لیے جو میپ لانچ کر دی گئے ہیں اس لینڈ کے اکوائرمنٹ بلکل مکمل ہے اور آپ اس کی سائٹ پہ آپ صرف اتنی کٹسی کریں اسی ویڈیو کے لینک میں جا کے جو پہلے میں سکسٹین سائٹ کی ویڈیو بنائی ہیں وہ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کتنی لینڈ اکوائیڈ اور کتنی لینڈ اکوائیڈ نہیں ہے نیکس کومنٹ اس فم ندیم اختر انیس ایڈ اکارڈن سائٹلیٹ اس فکریت علاق در سخیل ساختہزن سے دوائیڈ کر سکی دل دیشتر Actually نرب empieza اس میں جو اس کے درمیان پہ بلکی اور من Following جب انٹرچزی کی a noc ے پیرا ہوتا ہے تو جب ایک ٹی space کےbreaking 몇 میں کسی پہ پہ بے انوں کسی پہ بھی وہ pen stressing ان تین پہنٹس میں جو پہنٹ معقی یونر میں ایک نگADE ہے جو اگزیکٹیف اور اس کے ساتھ ہے باقی کنفرم نہیں ہے اس کا کنفرم تب ہوگا جب اس کا ایکچولی لانچ کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ موٹروے کی ایکچول سائٹ ہے نیکس کسٹنز فرم بازل خان اگر اولپنڈی میں بنایا تھا تو یہ کیوں نام رکھا کپٹل سمارٹ سٹی گوڑ ہو گیا جی ایسے شگل ملا لگائی رکھو کام کا کام شگل ملے کا شگل ملا بردر اگر آپ دیکھیں سوزائیٹی کے نام کو لے کے تو بلو وڈ سٹی کا نام اگر بلو وڈ سٹی ہے تو اس میں کیا ہر بلڈنگ بلو کلر کی ہوگی اگر ہم ایٹین کی بات کریں تو ہر ایک میمبر ایٹین یرز کا ہوگا اٹھانا سال کا ہوگا اگر ہم بات کریں بہریہ کی تو تو کیا اس میں شپس آپ کو سبمرینز نظر آتی ہیں کوئی بھی پرجیکٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اس کے اونر کی مرضی سے ایسے پرجیکٹ کے ایسے فیوچر دیولپنٹ ہولڈنگ انہوں نے اس کا نام رکھا کیپٹل سمارٹری کیپٹل سمارٹری نام رکھنی جو مجھے سمجھ آتی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ کیپٹل اس لیے کہ اسلامباد کے ساتھ ایڈجسٹ ہے 36.1 کلومیٹر دور ہے اور سمارٹری اس لیے کہ پاکستان کا پہلا سمارٹری ہے تو کیونکہ دارالحکومت سے سٹارٹ ہوا ہے اسلامباد کے ساتھ سے سٹارٹ ہوا ہے تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے کیپٹل سمارٹری اور دوسری بات جب میں ایک سر ہر ایک ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ 36.1 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے زیرو پوائنٹ سے تو یہ اسلامباد کی پرمیسز میں کبھی بھی نہیں آتا اور دوسری جو موٹر وے کے ساتھ جو بھی سوزائیٹیز ہوتی ہیں وہ پرمینشل ٹیرٹری ہے وہ کیپٹل ٹیرٹری نہیں ہوتی یہ این اچھے کہ اگر آپ رول دیکھیں تو اس کے مطابق نیکسٹ کسٹن ہے کہ کیپٹل سمارٹریٹی کو بھی ڈسکاؤنٹ پولیسی لانے چاہیے اس سے وہ بلو ورل سٹی کی طرح بہت سے پیسے ریکوور کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ جو رکی ہوئے ہیں برادر کیپٹل سمارٹریٹی کا ڈسکاؤنٹ پولیسی لائی انا لے لیکن بلو ورل سٹی والی پولیسی سے بلکل نہیں کرنا چاہیے بلو ورل سٹی میں بھی بہت اچھا پوجیکٹ ہو لیکن انہوں نے ایک پولیسی بہت غلط استعمال کی جس کی وجہ سے مارکریٹ میں ان کی ریپٹیشن وہ نہیں بن سکی جیسے کہ انہوں نے ایک فائل تھی اوورسیز بلوگ کی ایک لاکھ پینتیسزار روپے کی تو اس کا آج بھی فائل کے لانچنگ سائزنگ ڈیڑھ سال بعد بھی ریڈ جو ہے مارکریٹ میں ستر ہزار بہتر ہزار چیہ سٹھ ہزار تو ادھر شفل کر رہی ہے وہ اس لئے شفل کر رہی ہے کہ سوسائیٹی نے اچانک مارکریٹ میں بہت زیادہ فائلیں پھینک دیں دیجا ارتکول نہیں آرہا یہ ہے وہ ہے ارتکول نے ان لوگوں کو کیسے بتایا جی میں نہیں آرہا یہاں پہ بلوالٹ سٹیٹی نے ابھی تک جو کام کیا وہ بیسی کے لئے گیٹ کے علاوہ یا ایک دور کام لند کی ہیں اس کے علاوہ کو بڑا کام نہیں کیا تو ڈسکاونٹ پولیسی یا ان کو ان کو بالکل فالو کرنا چاہیے یہ تو بالکل اپنے پاؤں پر کلاری مارنے والی بات ہے اگر آپ نے کام کی پرسنٹیج دیکھنی ہے تو میں نے سی ویڈیو کے شروع میں سکس منٹ ٹونٹی سیکنڈ پہ ایک کلپ اٹیچ کیا وہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ میں نے ای بلوال کی جو ریسنٹ ویڈیو بنائی ہے سائیٹ فورٹین یا سائیٹ تھرٹین ویڈیو تھی وہ دیکھ لیں تو آپ کو کفیتہ کلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ کتنا کام ہویا ہے جانتا کہ پوزیشن کی بات تو پوزیشن اس سال کے اندر تک پوزیشن ریڈی ہو جائے گا اور کچھ پلوٹس کا ہوگا سارے پلوٹس کا تو نہیں لیکن کچھ پلوٹس کا پوزیشن ریڈی ہو جائے گا نیکس پر احمد خانی سیٹ کے رزوان پر پرائزز روائز کب ہوں گی لائک اوورسیز ٹین مرلا فورٹی وان سے بڑھ کر فورٹی فائی کیا تھا بردو اوورسیز میں یہ انویسٹر جاب کا سوال ہے بہت سارے میرے انویسٹرز کا سوال ہے اوورسیز میں بلوگ کی رویڈی ہوگی اور جب وہ رویڈی ہوگی تو دیفنیلی انویسٹرز کو فائدہ ہوگا تل دیت ٹائم وہ انویسٹرز بہنی پر سٹک ہے تو سوچنا چاہیے آپ ہماری طرح سن لے لیکن کیا پتا آپ نے کومنٹ کیا ہے ویڈیو دیکھ لیں تو شاید اس بات پر فوکس کر لیں دوبارہ نیکس پر آیان آلی اسلام علیکم بریزوان بھائی ایان بھائی ایان بھائی ایکشلی مین بلیوڈ کا جو کام ہے وہ ابھی تک مین بلیوڈ تک جانے کی ایکسیس نہیں ہے تو ابھی وہاں تک میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی سائیت تھرٹین کی بلوگ اگزیکٹی بلوگ اے کی سائیت فورٹین کی تھی تو اس ویڈیو میں ایک ایک فورہنڈ فرید فائد روڈ دکھانے کی کوش کی ہے ابھی کیونکہ ایڈیہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایکشل جو میپ آورسیز ٹو کا ایکزیکٹیو ٹو کا جب بیلٹنگ ہوگی تب آئے گا تو بیلٹنگ کے بعد ایک ایک ایمیج کلیر ہوتا ہے کہ ہاں یہ مین بلیوڈ ہے یہ اس کی ویڈت ہے اس کے بلوگ اس سے نزدیک ہے جیسے آورسیز ون ہے اس میں ایک کلیر کٹ آئیڈیا ہے کہ آورسیز ون میں یہ چیز یہاں لوکیٹ کرتی ہے آورسیز ٹو میں بھی اس طرح آئیڈیا ہے اس طرح جو مین بلیوڈ ہے اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا تل دا ٹائم اس کا میپ نہیں آتا تو اس کے بعد ایکزیکٹ پتہ چل سکے کہ کام پہ کام ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ فل پیمنٹ پر ٹین مرلا کا پلوٹ لے ڈسکاؤنٹ کے بعد یعنی ٹھئی سیون لیک ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ کا پڑے اور اس کو ڈیویلپمنٹ چارجز کب دینے ہوں گے اس ٹائم کتنے ٹائم بعد ایکشلی برادر ماجید بھائی اس میں جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ اس کو پی کرنے ہوں گے جب اس کے پلوٹ کا پوزیشن ملے گا اور پوزیشن کے ملنے کے ایک سال کے اندرہ آپ کو پی کرنے ہوتے ہیں بیفور پوزیشن آپ ڈیویلپمنٹ چارجز کسی کو پی نہیں کرتے نہ اس میں کوئی سوٹائیٹی فورس کرتی ہے نہ اور آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں تو پوزیشن کے بعد ہوتا ہے اگر آپ کو سمارٹ ٹیم بوگنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے مجھے کال کر سکتے ہیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے کال کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں